بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا آسان سا جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتا فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اگر ایک مسلمان تقلیب ہے تو دوسرا مسلمان اس کے لیے تقلیب زور آئے گا تو سب سے پہلے تو یہ کہ افسوس ہونا چاہیے اور اپنی خوشیوں میں ہم اس خیال لکھے کہ ہم تو بڑے خوش و خرم گزار رہے ہیں ان کا کیا حال ہے دیکھ تو ایک درد ہونا چاہیے احساس نمبر دو حدیث پاک میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اب ہم نہ ملک ہیں نہ ریاست ہیں نہ ایٹم ممبھے نہ بیزا ہم کچھ بھی نہیں ہے نا اور ہم جا بھی نہیں سکتے اور جایا نہ ممکن بھی نہیں تو کیا کریں تو میرے آقا فرماد دعا صلی اللہ المومن ہے ہم ان کے لئے دعا کریں صحیح اور دعا بھی ایسی کریں جیسے اپنے لئے کرتے ہیں اب دیکھیں یہ جین کے ذہن و دعا میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ دعا سے کیا ہوتا ہے جب ابراہا نے قابط اللہ کی ایٹ سے ایٹ بجانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا اور ہاتھیوں کا لشکل لے کر وہ مکہ سے چند میل دور آکے کھڑا ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ اب میں مکہ میں پہنچوں گا تو کوئی نے کوئی لڑائی کے لیے بھانتو تلاش کروں گا اس نے قابط اللہ کے متولی عبد المطلیب کے اوٹ چورا لیے تو عبد المطلیب کے اوٹ چورا لیے تو عبد المطلیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان نا دادا جان ہے ابھی سرکار کی ولادت نہیں ہوئی ہے ابھی سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے اب وہ جب اوٹ چورا لیے تو جب عبد المطلیب ابراہا کے باس پہنچے تو کہا کہ میرے اوٹ تم نے کیوں چورا لیے کہ بڑا بیوکف آدمی ہے کیونکہ وہ بڑے لہیم شہین تھے اور بڑے حسین جمیل تھے کہ اتنے حسین جمیل تھے لہیم شہین اور تم کو یہ اپنے اوٹوں کی پڑی ہے یہ میں تمہارے قابے کو صفحہ حسنی سے مٹانے کے لیے آیا ہوں جس کے تم متولی ہو اور اچھی خاصی فورس کے ساتھ آیا تھا اور یہ میرے ساتھ لشکر ہے جرار ہے ہاتھیوں کا لشکر ہے ہاتھیوں کا لشکر ہے مجھے میرے اوٹ لوٹا دے جس کا کعبہ ہے نا وہ خود اس کی حفاظ کرے گا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مسلمان یقین کھو بیٹھا ہے میں اور آپ سب پر فرض بنتا ہے لازمی ہم آنسوں سے روئے آنسوں سے روئے تاکہ کم از کم ہم وہاں پہنچ نہیں سکے مگر ہم الحمدللہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ان میں ہمارا شمار ہو گئے انشاءاللہ 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 اور دعا تو مومن کا احتیار ہے اس کو ہم نے بہت کمزور سمجھ لیا ہے ہم اس احتیار پر یقین ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نہ خود مومن رہے ہیں نہ ہم اس احتیار کی قدر ہے ایک بات ہی کہ ایک آبی سوچتا ہے میں تو گناہگار ہوں بھئے گناہگار کوئی کتنا بھی بڑا ہو لیکن وہ دوسرے کے لئے دعا کرے گا دعا قبول ہوگی یہ عظیم ترین بات ہے رسول اکرم کی کہ ہم چاہے کتنا بھی گناہگار ہوں مگر میں اگر آپ کے لئے دعا کروں گا تو کیونکہ گناہ میں نے کی ہے میرے گناہ آپ کی دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے اس لیے ہر مسلمان کو یہ سوچ لینا چاہے کہ میں کتنا بھی گناہگار صحیح مگر میں کسی اور کے لئے دعا کروں گا تو میری دعا اثر کرے گی یہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پاہت ثابت ہے تو اپنا فرص ادا کریں برحال سیلانی ملفر جو ہے وہ الحمدللہ ترکی سے رابطے میں ہیں ہم الحمدللہ ترکی کے ذریعے انشاءاللہ ان کی بدت کے لئے پہنچیں گے ہمیں دیاست سے بکم وزیراعظم پاکستان سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے وزیراعظم خاجہ سے رابطہ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ سیلانی بھرپور طور پر فلسٹینیوں کی بدت کے لئے جائے گا انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ